اسلام علیکم دوستو ورلڈ ویزٹ کے ساتھ میں ہوں ارسلان خان برطانیہ سے تلق رکھنے والے ایک فوٹوگرافر کیرن کینلی نے ایک کتاب شائع کی ہے جس میں انہوں نے دنیا کے سو متروق شدہ مقامات کی تصویریں کھینچی ہیں یہ مقامات ایک زمانے میں نہایت مصروف اور پورا حجوم تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ضرورت اور اہمیت کم ہوتی گئی اور اب وہ بلکل ویران اور سنسان ہیں ان میں ٹھیٹر ریلوے سٹیشنز اور کانے وغیرہ شامل ہیں ہم ان میں سے کچھ منتقی مقامات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے نمبر ون والا گیس ورک وارسا پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں قائم یہ مقام دراصل ایک گیس ورک ہے جہاں خام گیس کو مختلف استعمالات کے قابل بنایا جاتا تھا سن 1988 میں قائم کی جانے والی یہ فیکٹری دوسری جنگ عظیم کے دوران تباہ ہو گئی بعد ازا اس کو بحال کر کے اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا نمبر 2 سٹی ہال اسٹیشن نیو یورک سن 1904 میں قائم کی جانے والا یہ ٹرین اسٹیشن فنڈ تمیر کا شاہکار ہے نہایت خوبصورتی سے تمیر کی جانے والے اس اسٹیشن کی چھت شیشے سے بنائی گئی ہے جس سے سورج اور چاند کی روشنی چھن کر اندر آتی تھی لیکن گلائی میں گھومتی پٹریوں کی وجہ سے مال بردر ٹرینیں یہاں رکنے سے کاثر تھی جس کے باعث 1945 میں اسے بند کر دیا گیا نمبر 3 ربجرک لائٹ ہاؤس ڈنمار ڈنمار کے ساحلی پٹی پر قائم یہ لائٹ ہاؤس 1990 میں بنایا گیا جلد ہی مٹی کے کٹاؤ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث یہ مختلف خطرات کا شاکار ہو گیا جس کے بعد اسے بند کر دیا گیا ماہرین کے مطابق 2023 تک یہ لائٹ ہاؤس سمندر میں گھر جائے گا نمبر 4 ہاچی ہوتل جپان جپان کے ایک جزیرے ہاچی جو جیپا پر قائم یہ ہوتل 1963 میں کھولا گیا اس کے قریب آتش فشان پہاڑ موجود ہیں جو کبھی بھی اُبل سکتے ہیں لہٰذا اس ہوتل کو 2003 میں یہاں سے منتقل کر دیا گیا نمبر 5 پیلماج پونٹس ریڈ برطانوی شاہد قومت کے زیرے تسلر مونسٹریڈ نامی جزیرے کا مرکزی شہر پلمج 1995 میں آتش فشان پہاڑ اُبلنے کے باعث نصف سے زائد راکھ میں دفن ہو گیا خوش قسمتی سے یہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اب یہ ایک سنسان شہر ہے نمبر 6 بوڈی کیلیفورنیا امریکی ریاست کیلیفورنیا کے نواہ میں موجود اس قصبے میں اٹھارہ سو انسٹھ میں سونے کی کانوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا بے تہاشا کان کنی کے باعث اس جگہ کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا اور مقامی عبادی نے یہاں سے ہجرہ شروع کر دی اب یہاں بامشکل چالیس کے قریب افراد عباد ہیں جو اس قصبے کی سرحد پر رہتے ہیں نمبر 7 اورفرم ٹھیٹھر میسا چوسترس امریکی ریاست میسا چوسترس میں قائم یہ ٹھیٹھر ایک زمانے میں ہالی وڈ کی تقسیم کار کمپنی آرکیو کی ملکیت رہا اس کے بعد یہ ٹوبیکو کمپنی کے ہاتھ میں فروخت کر دیا گیا اور کچھ عرصے تک یہ ٹوبیکو کے زخیرے گاہ کی حصیت سے اسمال ہوتا رہا اب یہ جگہ خالی ہے اور یہاں کسی زیرو کا نشان نہیں نمبر 8 کنفرنگ اسٹیشن سپین سپین اور فرانس کی سرحد پر قائم اس اسٹیشن کی تعمیر میں ماہر تعمیرات کے ساتھ محصور بھی شامل تھے سن انیس سو ستر میں اس اسٹیشن سے فرانس کی طرف نکلنے والا پل ٹوٹ گیا جسے دوبارہ تمیر نہیں کیا گیا اس اسٹیشن سے البتہ سپین کے اندر ٹرینوں کی عامد و رفت جاری ہے لیکن ان کی تعداد کم ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دوبانا نہ بھولیے گا